دانت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مسکراہت میں کشش تبھی آتی ہے جب دانت موتی کی طرح چمکتے ہیں کھانے کی ساری لذتیں دانتوں کی مضبوطی پر منحصر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالوحید صراجی آپ دیکھ رہے ہیں نعیمی سہر جی ایس یو چینل کوئی کڑک چیز کھانی ہے مگر کھایا نہیں جاتا کیونکہ دانت کمزور ہیں ایک مشہور محاورہ ہے کہ دانتوں کا کام آتوں سے نہیں لیا جاتا لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں کسی نے لطیفہ سنا دیا سب کھل کر ہس رہے ہیں مگر آپ کو ہسنے کیلئے سوچنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے دانت میلے کچیلے ہیں اگر آپ نے کھل کر ہسا وہ در ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر ہس پڑیں گے آپ کا مزاق بن کر رہ جائے گا کیونکہ دانتوں کی چمک مدھم پڑ گئی ہے دانتوں کی چمک پر میل نے اپنا قبضہ کر لیا ہے دانتوں کی چمک زائل ہو گئی ہے دانتوں میں کوئی کشش نہیں ہے دانت خراب ہونا شروع ہو گیا ہے اور جڑے بھی کمزور ہو گئی ہیں مسورے ڈھیلے اور کمزور پڑ گئے ہیں مسوروں سے خون اور پیپ آ رہا ہے پائریا کی شکایت لاہق ہو گئی ہے بہت سارے ٹود پیسٹ استعمال کیے مگر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر واقعی آپ اپنے دانتوں سے پریشان ہیں اور آپ کے دانت کمزور ہو گئے ہیں دانت میں ٹھنڈا گرم پانی لگ رہا ہے تو آپ ایک تیبی دواخانہ کی بنی تیبی دنت اوشدی کا استعمال کریں تیبی دنت اوشدی روزانہ استعمال کرنے کے لئے بہترین منجن ہے دانتوں کو مضبوط بنانا اور دانتوں کی چمک کو قائم رکھنا مسوروں کے ورم کو زائل کرنا مسوروں سے خون کو بند کرنا دانتوں سے پیپ آنے کو بند کرنا یعنی کی دانتوں کے جملہ امراض کو ختم کرنے کا ایک عجیب و غریب فارمولہ ہے اس کا استعمال کچھ اس طرح کرنا بہتر ہوگا کہ روزانہ بطور منجن دانتوں پر مل کر کل لی کریں پائریا ہے تو اس کو رات میں سوتے وقت اور صبح کو بھی استعمال کریں آپ اسے برشت کے ذریعے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں تیبی دنت اوشدی ایک بہترین منجن ہے آپ اس کو مگا کر استعمال کریں اور اس ناچیز کو اپنی دعاوں سے نمازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ